امیر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی ہے فجاء رقب من آخر النهار فشہدو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم رعو الہلال بالامس فعمرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفتروا و ان یخرجوا الى عیدهم من الغدی رواہ ترمیزی في کتاب السوم حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا کچھ حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ حلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا اغمیہ علیہ نے کسی وجہ سے مختفی ہو گیا ہمارے اوپر اغمیہ علیہ نے حلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا ہم نے کیا کیا روزے رکھ لئے فاسبہ نفسی آمن ہم نے صبح کی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا تھا فجاء رقب من آخر نہار یہ کوئی اثر کے ٹائم عید کا وقت ختم ہو چکا تھا عید کی نماز پڑھنے کا جو زوال سے پہلے ہے آخر نہار میں آیا یہ کوئی چار پانچ بجے کا وقت رہا ہوگا ایک قافلہ آیا فجاء رقب من آخر نہار آخر دن کے اندر ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے یہ کہا کل انہوں نے چاند کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنی دور سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو قابلے کا اور بات ہے کہاں سے آئے ہو کتنی دور سے آئے ہو تمہارے اور یہاں کے مطلے میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرق ہے آپ نے کوئی سوال نہیں کیا فعمرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی افترو نبی نے فوراں حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے یہ لوگ باہر سے آئے ہیں اندازہ لگائیے رات میں ایک دن پہلے یہ لوگ چاند دیکھ کر کے چلے ہیں ہاں کتنے گھنٹے ہو گئے مغرب کے وقت اگر انہوں نے چاند دیکھا ہے اور یہ آئے ہیں دوسرے دن آخر نہار میں کم سے کم کندرہ سولہ گھنٹے کا فاصلہ ہے کتنی دور سے آ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کتنی دور سے آ رہے ہو تمہارے شہر جہاں تم نے چاند دیکھا ہے یہاں کے مطلع میں اور وہاں کے مطلعے میں کوئی فرق ہے یہ کتنی دور سے آئے ہو کیا ہو کیا نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی کہ انہوں نے کل گزشتہ چاند دیکھا ہے آپ نے فوراں حکم دے دیا فَعَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ يُفْتِرُو کی وہ افطار کر لے اور مَعَنْ يَخْرُجُوا إِلَا عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ اس لیے کہ اب ٹائم نہیں رہ گیا تھا نا روزہ توڑ دیا گیا اور عید دوسرے دن منائی گئی ان تمام دلائل کے پیش نظر کوئی بھی زی شعور اور زی اقل آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ اگرچہ اجتحادی ہے لیکن اجتحاد ایسا ہے جو شریعت کے تقاضے اور اثر کے تقاضے میں تطبیق دے دیتا ہے لہذا اب یہ تطبیق چونکہ اجتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار کرتی ہے لہذا کیوں نہ اس اجتحاد کو تسلیم کیا جائے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ ہی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا محترم حضرات سب سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ نیچے سلر میں تمام حاضرین کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ بڑی شائشتگی کے ساتھ کھانا کھاتے جائیں اس لئے کہ ہمارے فردوز بی سی جناب آیاز احمد صاحب اور جرام اکرم احمد صاحب اور ان کے والد محترم جناب نصیر احمد صاحب نے ایک بڑا انتظام کھانے کا کیا ہے اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے اور جناب زبی اللہ خریشی صاحب یہ وہ حضرات ہیں جو ہمیشہ جماعت کے لئے قربانی دیا کرتے ہیں اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے اور ہمارے جناب سعادت صاحب زولین والے یہ بھی ہمارے خندے سے خندہ ملا کر ہر قسم کا تعاون فرماتے ہیں دوسرا ضروری اعلان یہ سماعت فرماتے جائیں کہ شہر محسور میں طوبہ ایجوکیشن ٹرسٹ